بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں میں ہوں آپ کی حوث شاہین اللہ پاک کی فضل کروں اور آپ سب کی دون سے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھیں آمین سم آمین جی جناب بہت ہو گئیں دیسی ڈشیز تو بہت ہو گئیں ہیں جناب پنجابی کھانے تو بہت ہو گئیں پتہ نہیں کیا 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 ہم نے بہت کچھ بنا لیا ہے آج میرا دلہ تھوڑا چلتے ہیں گوانڈ تو بناتے ہیں تو ایرانی ڈش بناتے ہیں تو آج میں نے سوچا ہے مجھے بہت پسند ہے میری گھر میں بچوں کو سب کو بہت پسند ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آج بنا رہے ہیں ایرانی کباب تو ایرانی کباب بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے آسان طریقے سے اس ریسیپی کو میں نے بہت سمپلی فائے کر کے آپ لوگوں کے لئے آسانی کے لئے آپ لوگوں کے سہولت کے لئے بنایا ہے تو ریسیپی کو پورا فالو کیجئے تو چلیے کچھ میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایرانی کباب بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے یہ انتہائی سمپل بڑی آسان کی سمپلی یقین کریں چلیے ڈش دیکھتے ہیں کیسے بنا جی ساتھیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانے لکے ہیں ایرانی کباب ایرانی کباب بنانے کے لئے میں نے دو کلو موٹے گوشت کا کیمہ ڈبل نکلوا لیا ہے کیونکہ پھر بعد میں چوپر میں ڈالنا پڑتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ میں نے پہلے ہی اس کو ڈبل نکلوا لیا ہے ٹھیک ہے چناب تو کیمہ دو کلو اچھا ساتھ دو بر نکلوا لیا ہے مشین سے اس کے ساتھ میں نے چار عدد میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے یہ موٹے موٹے کارٹیں کیونکہ میں نے بھی چوپر میں ڈالنا ہے اور ان کا باریک ان کو چاپ کر لینا ہے اور ساتھ میں کچھ لسن کے جوے جنسے وہ بھی چھے لیا ہے ساتھ ہی رال دوں گی چوپر میں اچھا اس کے ساتھ بہت دہر سرے سپائسز نہیں بنتے بہت سمپل سا انگریڈینٹ کے ساتھ بنتا ہے یہ میں نے 2 ٹی سپون جو ہیں کالی میرچ لی ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون سرخ میرچ بھی ڈال دی ہے 1 ٹی سپون نمک ڈالا ہے بعد میں مسائلے چک کر لیں گے اگر کم زیادہ ہوئے تو پھر ہم ان میں اور ڈال دیں گے بس ان انگریڈینٹ کے ساتھ ہم بنانے لگے ہیں ایرانی کباب چلی جناب ہم نے کیما جو ہیں ہمارے ریڈی ہیں مسائلے ریڈی ہیں پیاد کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ نہیں کر لیا ہے چاپ کر لیا ہے اچھا سا اس کا پانی نے چوڑ رہے ہیں تو میں مسائلے ڈالتی ہوں یہ نمک سرخ میرچ ایرانی کباب میں کالی مرچیں ڈالتی ہیں لیکن ہم نے تھوڑا سا سرخ میرچوں کا بیٹاچ دیا ہے تھوڑی سی حلدی 1 ڈال ٹی سپون اور کالی مرچ اس کا بیسک انگریڈینٹ جو ہے وہ کالی مرچ ہے یہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہمونین ڈالتے ہیں یہ چار میڈیم سائز کے پیانس لیے تھے میں نے موٹا موٹا کاٹ کے چاپر میں ڈالا چاپ کیا اور اس کا پانی سکریز کر لیا یہ نے چوڑ لیا ہاتھ سے یوں ہوتی میں دبا جوا کہ اس کا پانی نے چوڑ لیا ہے اور اس کے پاتھ یہ اب اس میں سارا بیاز جنسہ یہ سارا ڈالنے لگی اس میں اور اللہ کا نام لے کے اس کو میں اچھا سا مکس کر لیتے ہیں یہ ہاتھ سے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں گون لیتے ہیں یعنی کہ کیمے کو مسائلوں کے ساتھ یوں بسم اللہ یہ یہ دیکھئے کہ کباب میں نے اچھا سار کی ایمہ جو ہے وہ گون لیا ہے مکس کر لیے یہ دیکھیں یک جان ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھتے تھے ہیں اس کے بعد ہم اس کے کباب بنامے سٹارٹ کر دے ہیں تو بن رہے ہیں آج ایرانی کباب ٹھیک ہے چلی جناب ہو نہیں سکتا ہے کہ کباب بنائیں سکھ کباب ہو اور ساتھ میں چٹنی نہ ہو وہ بھی پدینے کے دھنیا کے ہری چٹنی نہ ہو تو ہی تھوڑا سا دھنیا پدینہ دے لیا ہم نے اور اس کو یہ ہاں مینولی جناب کوٹ کوٹ کے اس کا ہم تباہی مجھا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے سے دہ میں مکس کرنا ہے اور چٹنی بنائیں گے مزیدار کیسم کے ساتھ ہم فرائے کرتے ہیں چاور ڈینین ڈیے ڈہو 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 ڈے م vivid تجروی ڈہو ڈہو ڈہوڈ دںڑا کچھ نوستか پاندہ پانی کے اندر ہم ڈالتے ہیں نمک اور اس میں ڈالتے ہیں کچھ چیزیں دیکھیں پانی مرچیں پانی ملچ اور بساری طرح لوں گزیں ڈالی و کے سارے ہیں پھول ہے پھول ہے بادیاں کا پھول چکار ملچ جانا بھرثboys پانی ملچیں دیکھیں وہ یہ بھرکوں سے پھول کریں پھول کریں ایک سائٹ میں جو بھائٹ چھلی ہے ایک سائٹ میں جو اور انسی ہے سواز گھر کے لئے پھول کے لئے ہیں ایک ساید پر چاہلوں میں فور کلر ڈالتی ہوں اور ایک ساید میں وائٹ دکھوں گے تاکہ مجھے دو کلر چاہین چاہلوں کے تو وہ اس طرح ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ الگ الگ جگہ پر آپ دم دیتے پھریں ہم اس طرح بھی اورنج کلر بنا لیں گے یلو کلر تاکہ ہماری پلیٹر جو ہے وہ بہت اچھی سی تیار ہو اگر کل ویسی ہی ہو جیسا کہ یہ ڈش ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کھاتے کے دیکھتے ہیں کہ دل چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسی ہی بنا کے کھائیں سو ٹینشن لے اب ہم نے اس کو دم دیتے دینا ہے بس موسیقی 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 پہلے ہم نے اس کو کیونے کو پھیلانا ہے ٹھیک ہے یوں اوکی اب ہم نے کونے جو ہے ہم نے اسے دباؤ کے فکس کر رہے ہیں ادھر سے اوکی اب ہم نے اس کیا مارکس دینا ہے کیسے انگلیوں کے مارکس میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ اگوٹھا جو ہے یہاں اس کو پریس کرنے ہم نے اس کے فورس سے یہ یہ دیکھیں دیکھیں کتے اچھی مارکس آ رہی ہے یہ دوبارہ صرف سکھالے میں وہ یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ یہ مارکس کے ساتھ لگ ہے یہ لی جہاں میں نے اسی کاٹ لیا میں نے اور ان کو میں نے لگا دیا اس طرح اوکی جناب ٹھیک ہے جیسے یہ پکڑا کو اور یہ پار کر دیا میں نے اس ملائے اللہ یہ دیکھیں کے کتنا زبردست لگ رہے ہیں اب ہم گریل کریں گے یہ کدر سے یہ لگ رہی ہے اس کے لیے ہمیں گٹ یہ دیکھیں یہ بڑا جبردہ سر لک دے گا چلو 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 چ موسیقی 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 ہمارے بن گئے ہیں ہرانی کباب ہمارے بن گئے ہیں ہرانی کباب ہمارے بن گئے ہیں کین کریں ایک بچے مدمی تو کباب ہمارے بن گئے ہے ہرانی کبgingٹین کبhasarno ضرور مجھے انتظار رہتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے میرا کام کیسا لگ رہے ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اگر چینل پر ابھی تک نئے ہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you very much اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ